اگر آپ کی ڈرائر مشین یعنی سپینر مشین یا پھر واشنگ مشین چل نہیں رہی ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ مشین خراب ہو گئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے اس کو ڈائیگنوز کر لی ہے آپ کے گھر میں اگر ایسا ایشو ہوتا ہے سپینر مشین کے ساتھ یا واشنگ مشین کے ساتھ تو آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی مشین میں کیا خرابی ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس وقت کہ یہ اس کا ڈرم گھوم نہیں رہا اگر ہم سوچ بھی اون کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا یہ آپ کا جو ڈرم ہے یہ صحیح آسانی سے ہاتھ سے موو کرتا ہے یہ نہیں اگر تو یہ ہاتھ سے موو نہیں کرتا یہ جیم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب موٹر کے اندر جو بیرنگ ہوگا وہ جیم ہو گیا ہے لیکن اس کی مومنٹ بہت ہی آرام سے ہاتھ سے گھما سکتے ہیں اس کو ہم تو سب سے پہلے اس کا سوچ اون کرتے ہیں ہم اس کا کرنٹ آ گیا ہے اب ٹائمر کو اون کریں گے ٹائمر کو گھمائیں گے یہ ہلکی ہلکی سی گھوم بھی رہی ہے اگر خاص سے گھماتے ہیں تو تھوڑی سی تیزی سے گھومنے لگے گی لیکن ہمارا یہ کام نہیں کرے گی اس کے اندر ایک گھونج بھی ہے اگر آپ غور سے سنیں تو یہ موٹر کی وائنڈنگ خراب ہونے کی نشانی ہے چلیئے میں اس کو بند کرتا ہوں پہلے موٹر کی خراب ہونے کی نشانی ہے کہ موٹر کے اندر جب کرنٹ جا رہا ہوگا اگر تو اس کے اندر سے گھونج کی آواز آتی ہے گھون کر کے اس طرح کی آواز آئے تو سمجھ آئے گا آپ کی موٹر ڈیڈ نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کا کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اگر ویک ہو جائے تو بھی یہ ڈرم گھومے گا نہیں مشین آپ کی چلے گی نہیں لیکن اس وقت اس کے اندر کرنٹ بھی آ رہا ہے یہ کرنٹ بھی آ رہا ہے اس کے اندر لائٹ جار رہی ہے جب ہم اس ٹائمر کو گھوماتے ہیں تو اس کے اندر سے گھونگوں کی آواز آتی ہے تو یہ بہت مائنر سا ہلکا سا موو بھی کرتی ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کپیسٹر ویک ہو گیا ہو تو کپیسٹر کو کیسے چیک کرنا ہے اور کیسے اس کو چینج کرنا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں پہلے مشین کو الٹانا پڑے گا ہمیں مشین کو میں نے الٹا لیا ہے اور یہاں پر ایک بیرنگ ہوتا ہے اس کا موٹر کے بوٹم پر چلیئے اپنے ہاتھ سے اس کو موٹر کو گھومانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے سے پلگ آؤٹ ہونا چاہیے اگر پلگ ان ہوگا تو کبھی ایسا خطرے والا کام مت کریں پہلے سوچ کو اتار لیجئے اس کے بعد ہی ایسا کام کیجئے اپنی فنگر کی مدد سے ہم اس کو گھومائیں گے بہت آرام سے یہ گھوم رہا ہے اس کا مطلب کہ موٹر کے جو بیننگ ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے جیم نہیں ہے اس کے اندر کرنٹ آتا ہے لیکن یہ گھوم نہیں پاتی تو اس کی ایک وجہ یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ ویک ہو جاتا ہے تو اتنی پاورٹ بنا کر آگے موٹر کو نہیں دے پاتا کہ موٹر تیزی کے ساتھ گھوم سکے تو سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پاور پلک پیچھے سے بند ہونا چاہیے پھر ہی ایسا کام کریں آپ سوچ کو اتار دیجئے کیونکہ یہ 220 کا کام ہے ہیوی وولٹیج ہوتے ہیں تو آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے یہ ہے وہ کپیسٹر اس کی تاریں ہم کھول لیں گے جہاں سے آپ نے تاریں ایک مرتبہ کھولی ہیں دوبارہ سے وہاں پر ہی لگا سکتے ہیں بس آپ نے نشان لگا لینا ہے یہ دو تاریں ہیں جس کے ساتھ اگر ہم نیا کپیسٹر لگائیں گے تو انہی کے ساتھ میں جوائنٹ اس کا لگائیں گے اس کا نیگٹیز پوزیٹیو کا حساب نہیں ہوتا ہے جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں چاہے تو یہ تار لگا دیجئے چاہے تو یہ تار لگا دیجئے بطلب اس کو الٹا کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں جونسی مرضی تار لگانی ہے آپ نے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ اس کو سپارک کر کے ہوتا ہے سپارکنگ ہوگی تو یہ صحیح ہوگا اس کی ساری ویلیو یہ پیچھے لکھی ہوتی ہے اگر آپ کا کپیسٹر خراب ہوگا تو کسی بھی الیکٹرک سٹور پر جائیں گے اور وہاں پر اس کا ویلیو دکھائیں گے اور وہ آپ کو سیم اسی طرح کا دے دے گا آپ گھر میں لاکر اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیا یہ خراب ہے یا پھر صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کی خرابی کی وجہ سے ہماری مشین چل نہیں رہی اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے 220 کے اندر ہم ان دونوں تاروں کو لگائیں گے لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں لگانا صرف ہم ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو لگائیں گے بس اتنا کافی ہے اب کسی پیچکس کی تھرو بھی آپ اس کو ٹچ کریں گے شورٹ کریں گے تو یہ پٹاخا سا مارے گا ایک میرے پاس یہ مشین ہے اس کے ساتھ یہ میں کرتا ہوں یہ آواز آئی پٹا ہے کہ جتنی ہیوی آواز ہوگی اس کا مطلب کپیسٹر اتنا ہی اچھا ہے اور کام کر رہا ہے اگر اس کے اندر سے آواز نہ آئے یا بہت ہی کم آواز آئے تو اس کا مطلب اس کی پاور کم ہو گئی ہے آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا آپ چینج کر کے دوبارہ سے لگائیں کہ تو آپ کی مشین دوبارہ سے چلنے لگے گی لیکن یہ سپارکنگ کر رہا ہے اور اس کے اندر کرنٹ بھی بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کپیسٹر ہمارا ٹھیک ہے ہماری موٹر کی وائنڈنگ ویک ہو گئی ہے موٹر کی وائنڈنگ اگر بلکل ہی خراب ہو گئی ہو مطلب اس کے اندر جو پوائل ہوتی ہے یہ والی اگر یہ بلکل ہی خراب ہو گئی ہو تو پھر گونج کی آواز نہیں آتی اس کی گونج کی ابھی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو یہ وائنڈنگ ہے یہ کافی حد تک ویک ہو گئی ہے وولٹیج پورے بنا نہیں رہی ہے اور میکنیکٹک فیل بھی پیدا نہیں کر پا رہی اس کو ہمیں کسی میکنیک سے وائنڈ کروانا پڑے گا تب ہی یہ موٹر ٹھیک ہو گی ہوفولی کہ یہ بیسک انفرمیشن آپ لوگوں کے کافی کام آئے گی آپ بھی گھر میں اس طرح اپنی مشین کو چیک کر سکتے ہیں آیا کہ موٹر کی وائنڈنگ خراب ہو گئی ہے آیا کہ موٹر بلکل خراب ہو گئی ہے آیا کہ اس کے کپیسٹر کی وجہ سے آپ کی موٹر چل نہیں پا رہی تینوں طریقے آپ کو پتا چل گئے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ